سیگا انٹیلوپا معزز ناظرین آج آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں بتانے جارہا ہو جس کے بارے میں شاہد آپ لوگوں نے سنا ہو جس کا نام ہے سیگا انٹیلوپا سیگا انٹیلوپا زیادہ تر منگولیا اور رشیا کے پہاڑوں میں رہتے ہیں پہلے تو آپ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اس طرح کبھی کوئی جانور ہے جس کا ناک لمبا ہو اور بکری کی طرح ہو لیکن سیگا انٹیلوپا واقعی میں ایک جانور ہے جس کا نوز یعنی ناک دوسری جانور یعنی بکری سے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے لیکن یہ اصل میں ایک جانور ہے جو زیادہ تر منگولیا اور رشیا کے پہاڑوں میں رہتے ہیں لیکن یہ انچے اور پتریلے پہاڑوں میں رہنے کے ترجیح نہیں دیتے بلکہ یہ زیادہ تر میدانی علاقوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں سیگا انٹیلوپا ہر قسم کے گاس اور پتوں والے پودوں کے قانونے کے صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر اس گاس کو بھی کھا سکتے ہیں جو دوسری جانوروں کے لئے زہریلا ہو یعنی دوسری جانور وہ گاس کال ہے تو اس سے ان کی موت واقع ہو سکتے ہیں لیکن سیگا انٹیلوپا کے لئے وہ بلکل عام گاس کے طرح ہے سیگا انٹیلوپا زیادہ تر بنگولیا کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور ریشیا اس کے علاوہ ایشیا یورپ میں بھی کچھ ہے اس کے سیگا انٹیلوپا کے تعداد دن بہ دن اس نسل کے جانور یعنی سیگا انٹیلوپا کے تعداد بتدریج دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کے جو متعلقہ ادارے ہیں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ابھی وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کی جو سپیشیس ہے وہ بچایا جا سکے اور دنیا میں اس کی جو اقسام ہے وہ باقی رہ سکے کیونکہ شکاری ہر روز اس کے شکار کرتے رہتے ہیں سیگا انٹیلوپا کا وزن تقریباً اسی کیجی سے لے کر سو کیجی کی ترمیان ایوریج وزن ہے اس کے علاوہ یہ ایک انتہائی خوبصورت جانور ہے اور سیندان اس کوشش میں ہے کہ اس کی نسل مادومیت سے بچایا جا سکے اس کی لئے وہ مختلف خصم کی اختامات کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے شکار بھی لوگ کرتے رہے لیکن اس کے جو نسل ہے وہ دنیا میں باقی رہ سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی یہ ایک انجان ساجانور تھا اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کے بارے میں اپنے ناظرین کیلئے ایک ویڈیو بنا سکو شکریہ موسیقی